اسلام علیکم امید ہے سب دوست خیریص سے ہوں گے تو آج کا جو بلوگ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا ہے کہ کل انشاءاللہ کل گیارہ بجے یا ہو سکتا ہے دس بجے میں یہاں سے کراچی کی طرف نکلوں گا اور نکلنے کے بعد سیدھا جاؤں گا کانسلیٹ کانسلیٹ میں میرا پاسپورٹ ہے مجھے انہوں نے سلپ دی تھی اس لپ میں یہ تھا کہ یہاں مجھے گیارہ بجے میں آنا ہے اور گیارہ بجے آنے کے بعد پھر میں اپنا پاسپورٹ ریسیف کر کے واپس حید رباتا ہوں گا تھوڑا سا آنا جانا میرے لئے تھوڑا سا پرابلم ہوں گی لیکن اس لئے جانگا کیونکہ وہاں سے آنے کے بعد انشاءاللہ پھر میں اپنے ایک دن ریسٹ کر کے پھر نیکسٹ یعنی سینڈے کو یہ ہو سکتا ہے کہ منڈے کو میں یہاں سے موف کروں اسلام آباد کی طرف کیونکہ میرا سیکنڈ ویزا وہاں پر لگے گا اور تھرڈ بھی وہاں پر ہی لگے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ جو چیز میں نے سوچی تھی اور جو میں نے اپنے ذہن میں رکھا تھا کہ میں نے یہاں سے جا کر کیا پلائن کرنا ہے اور میں کس طرح کم سا ٹرابل سٹارٹ کروں گا شروع میں میں نے یہ سوچے کہ جو اتنی سازہ کنٹریز ہیں اس کنٹریز میں ہورا کیا ہے اب یہ ہے کہ میرے کو ایک ایک ایمبیسی میں یعنی اسلام آبد میں تو ایمبیسی ہی ہوتی ہے ہر ملک کے ایمبیسی میں مجھے کم سے کم تین سے چار دن پاسپورٹ رکھنا ہے اگر میں حساب لگا ہوں تو پانچ دن ایک میں لگا دیں پانچ دن دوسرے میں لگا دیں دو دن یہاں پر لگ گئے تین دن میرے یہاں پر لگ گئے تو یہ تیرہ دن ہو گیا یعنی میرے اٹھارہ دن اسی چیز میں وہ ہو جائیں گے زائے ہو جائیں گے میں نے یہ سوچا کہ جو جو کنٹری مجھے ایزیلی ویزا دے رہی ہے میں ان کے ٹرابل جلدی سے کر لوں کیونکہ ٹرابل ہسٹری تو اچھی کرنی ہے اور اوپر سے یہ ہے کہ اس لئے اچھی نہیں کرنی کہ میں کسی یورپ کے ملک میں یا کئی اور جا کے سائٹل ہونا چاہتا ہوں اس لئے اچھی کرنی ہے کیونکہ جو میں نے ٹارگیٹ ہے جو میں نے مائنڈ میں ایک کنٹریز کا لسٹ رکھا اس لسٹ کو میں جلدی ہی کور اپ کر پاؤں تو اسی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کی کہ میرے لئے دعا کریں میں انشاءاللہ کل کراچی سے خیر پیڑے سے آ کر ایک سے یا دو دن ایک دن یا دو دن سے زیادہ میں سٹے نہیں کروں گا ہیدرباد میں پھر میں اپنے منزل کے طرف نکل جاؤں گا کیونکہ مجھے دس سے پندرہ دن ٹرابل میں بھی لگ جائے گا کیونکہ افغانہ سانگھ کا مجھے حفیظہ لگانا ہے جس میں مجھے کم سے کم چھے سے سات دن وہاں رکنا ہے پھر اس کے بعد میں وہاں سے موف کروں گا ایران کی طرح پھر ایران میں مجھے تقریباً چھے سے سات دن آٹھ دن وہاں رکنا ہے تو میرا پندرہ بیس دن کا جو ٹور ہے وہ وہاں پر یہ کمپلیٹ ہو جاؤں اور کمپلیٹ ہونے کے بعد میں انشاءاللہ اپنے ملک واپس آوں گا تو دعا کریں انشاءاللہ اور ایک ایک جرنی میں آپ کے ساتھ اس لئے شیئر کر رہا ہوں کہ جہاں میں جاؤں گا میرے بیزے پہ کتنی کسٹ آ رہی ہیں میرے ٹرائبلنگ پہ کسٹنگ پہ کسٹ آ رہی ہیں میرے فوڈ پہ کتنا کسٹ آ رہی ہیں میری ہوتل پہ کتنی کسٹ آ رہی ہیں کیونکہ ہوتل میں بہت کم بک کروں گا میرے زیادہ تر جتنا بھی ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا کہ میں آپ کو چیف سفر کر کے دکھاؤں میں آپ کو لوکل ٹرانسپورٹ یوز کر کے دکھاؤں میں آپ کو وہ چیزیں دکھاؤں جس میں آپ کے بجٹ کم لگے اور آپ ٹرائبل بھی بنا لو اور آپ کی ٹرائبل ہسٹری بھی ہو جائے آپ کا بجٹ بھی کم لگے اور آپ کو ملک کی انفرمیشن بھی ہو جائے تو میرا جو سب سے پہلا ٹارگٹ ہے وہ ہے افغانستان جہاں مجھے زیادہ تر جب میرے فرینڈز ہیں اور میں نے جتنے بھی کلیکس ہوں مجھے یہ کریں کہ دیکھیں وہاں پر ولوگ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑے سے مسائل پیش آسکتے ہیں حتی کہ جب میں نے ایران ایمیسی میں ان کو بتایا کانسلیٹ میں سوری جب میں نے یہ شیئر کیے کہ بھائی میرا فرسٹ ٹارگٹ وہاں ہے اس کے بعد میں انشاءاللہ ایران انٹر ہوں تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر تالیمان ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ویڈیو سے روکے میں نے کہا میں ان سے پرمیشن لوں میرا تعلق ہی الگ ہے جو میرا مقصد ہے وہ الگ ہے میرے مقصد ہے کہ میں آپ کے ساتھ کلچر شیئر کروں میرا مقصد ہے میں آپ کے ساتھ فوڈ شیئر کروں میرا مقصد ہے میں آپ کو وہاں پر کس کس جگہ آپ کر سکتے کون کون سی فیمیس جگہ کیونکہ تین جگہ بہت فیمیس ہیں پہلے میں جلال آباد اور اس کے بعد میں کابل اور اس کے بعد میں سیدھا مشت کے جو بورڈر اس کے طرف جانگا تو وہاں پر ہو سکتا کہ ایک دن محوان سٹریک کروں اور دیکھوں کہ وہاں پر کیا کیا چیز کریں ان دوست کے ساتھ جن دوستوں کا انفرمیشن میں دلچس کیوں تو ملتے انشان لیکن ایک سٹوڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ